مولا اکہم المحتدون اور یہی ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں محتدون ہونے کے لیے ہدایت یافتہ کی سرٹیفیکیٹ ہونے کے پانے کے لیے یہ سختیاں جھیلنی ہوں گی یہ مسئیبتیں برداشت کرنی ہوں گی یہ جان و مال کا عصار کرنا ہوگا یہ جانے دینی ہوں گی مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے گھروں کی تباہی کا منظر دیکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہوگا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صحابہ اکرام کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کا ایک ایسا نمونہ جس سے کہ حجرت قائم ہو جائے پوری دنیا پر کہ یہ ہے بہترین نظام دنیا یہ کہتی کہاں ہے وہ تمہارا نظام تم کہتے ہو بہت اچھا ہے بہت عالی ہے اس کا نمونہ دکھاؤ بھئی کہیں تم ڈیڑھ عرب مسلمان دنیا میں ہو ساٹھ مسلمان ملک ہے کوئی ایک ملک بتاؤ جس کے اندر اسلام کا نظام ہو ہماری نظریں زمین میں جھک جاتی ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کاش کہ ہم پاکستانی مسلمان خاص طور پر چکے ہم نے وہ ملک لیا تھا اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں تیرے نبی کا نظام قائم کریں اور ہم ناکام ہو گئے ہمیں پہلی صدا کا کوڑا ہم پر پڑا تھا انیس سو اکتر میں تیرانوے ہزار پاکستانی قید میں گئے اس ہندو کے جس پر ہم نے کہیں ہزار برس حقوبت کی تھی کہیں پر آٹھ سو برس حقوبت کی تھی کہیں پر چھے سو برس حقوبت کی اس سے بڑی شکست کیا ہو لیکن ہمیں ہوش ابھی تک نہیں آیا ہے میں تقریر کر چکا ہوں یہاں ایک ہفتے قبل تفصیل کے ساتھ کہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے خاتمے کے لیے اُلتی گُلتی شروع ہو چکا اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں توبہ کی توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو توبہ کی توفیق دے ہم اللہ کے دین کی طرف قدم اٹھانا شروع تو کر دے اللہ تعالیٰ اس پر بھی امید ہے کہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرح متوجہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفرادی سطحے پر محتدین میں مفلحین میں شامل کرے راشدین میں شامل کرے فائزین میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بحثیت قوم اور بحثیت ملک پوری دنیا کے لیے عالم انسانیت کے لیے روشنی کا ایک منارہ ایک چراغ جو پوری دنیا کو راستہ دکھانے والا ہو وہ ہمیں بنا دے